ڈی ڈی ایسے کا سرٹیفیکٹ نہیں ہم نے کہا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں کیونکہ آئی ڈی ایسے سرٹیفیکٹ ایس پر گورنمنٹ آف انڈیا ہندوستان کی گورنمنٹ کی آگنیزیشن نہیں وہ ایک پرائیوٹ آگنیزیشن ہے اور سبھی کمپنی ڈر گئی ہے کیونکہ ہمیں لیٹر آیا کہ سر آپ بائی ون گیٹ ون فری کیوں دیتے ہو تو میں نے کہا کہاں لکھا کہ نہیں دے سکتے کہ اگر زیادہ لمبا چلا تو باقی کمپنیز کی تو بینڈ بچ جائے گی تو سبھی نے مل کر یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے گھر گھر کیوا پہنچانا ہے تو میرے پیچھے ایک بہلے لائن بولو جے جے کیوا گھر گھر کیوا ہر ہر کیوا کمپنی پروفائل جیسے آپ کو بتایا اس کے علاوہ سٹارٹنگ میں آپ نے دیکھی آج نیوز پلپنگ جس میں تھا دکھایا کہ کمپنی لیگلی کمپنی کے پاس اپنا منفیکچنگ سسٹم ڈاکومنٹیشن اور جو منسٹری آف کنزیومر افیرز ہیں ان کے اندر ہم نے ڈاکومنٹیشن سمیٹ کر کر آلیڈی سمیٹ کر دیا ہے ہمیں این او سی بہت جلدی مل جائے گا جس کے پاس سب سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا سے این او سی آئے گا اب یہ سب کو معلوم ہوگا کہ کمپنی کے پاس پندرہ کروڑ کی پروڈکٹ لائیبلٹی انشورنس ہے معلوم ہے کہ نہیں سب کو کیونڈیشن کے ڈسٹریبیوٹر لیڈر پر کوئی بھی لائیبلٹی نہیں ڈسٹریبیوٹر کا درد سمجھتے ہیں آپ لوگ اتنی مہنے سے ایک ایک رپے جوڑ کے کماتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کا ایک رپے کا لاؤس نہ ہو کمپنی نے پیچھے دو نئے پلانٹ خریدے ہیں جگہ ایک چھے اکڑ اور ایک آٹھ نو اکڑ کے آس پاس کم سے کم پندرہ اکڑ کے اندر ہم نیو منفیکچن سسٹم ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا سسٹم اور انفرسٹرکچر ہمیں بنانا پڑے گا کیونکہ آج اتنا بڑا منفیکچن سسٹم آج ایم وے کے پاس بھی نہیں اس کو بھی اکیس سال ہو گئے وہ بھی پریشان ہوگا کہ اتنا بڑا انفرسٹرکچر ایک سال میں کیونے کیسے کھڑا کر دیا کیونکہ ہمیں ڈیمانڈ آ رہی ہے جیسے ابھی ہم نے پروڈکٹ پر جانا بتانا چاہوں گا پروڈکٹ آج ہمارے پاس ففٹی نائن روپیز سے لے کر چھ ہزار تک کا پروڈک بیس ہزار تک کا پروڈک کوانٹم تک ہے ایسی کونسی کمپنی ہے جو آپ کو بائی وان گیٹ وان فری ساٹھ میمیز دے کر بیس ہزار تک کے پروڈکٹ دے رہی ہے اور فل رینج ان پروڈکٹ کے ساتھ آج ہم ایسے ایسے پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں جو گھر گھر میں لوگوں کی ڈیمانڈ ہو تو ٹارگیٹ پروڈکٹ رینج پہ اگر ایک کروڑ صرف سوہ سو کروڑ کی عبادی میں سے ایک کروڑ لوگ کیوہ کا ٹوٹل پروڈکٹ سپلیمنٹ پرسنل کیئر کاسمیٹک سکن کیئر سب ملا کے صرف ہزار روپے کا سمان خریدے تو ایک کروڑ انٹو ہزار کتنا ہوا مہینے کا ٹرن اوور ایک ہزار کروڑ تو سال کا کتنا بارہ ہزار کروڑ صرف ایک سال میں کیوہ اندرسٹ پورا کرے گی آپ کے سہیوگ سے آج ہندوستان کی سب سے بڑی ڈریکٹ سیلنگ کمپنی ٹرن اوور کہتی ہے کہ صرف سولہ سو کروڑ ٹرن اوور ہے اکیس سال بعد پتانجلی ٹارگٹ کرتی ہے دس ہزار کروڑ اور آئی ٹی سی کمپنی جو ایف ایم سی جی کا سب سے بڑا سیکٹر ہے وہ ویجنائٹ کرتا ہے ایک لاکھ کروڑ کی سیل بڑ وہاں پر انکم نہیں ہے اگر وہ ایک لاکھ کروڑ کی سیل کر سکتے ہیں آج پر دو سال بعد تو ہمارے لئے بیس ہزار پچیس ہزار کروڑ کی سیل کرنا کوئی بڑی بات نہیں اور اگر پچیس ہزار کروڑ کی سیل ہوئی تو کتنے کروڑ پتی بنیں گے پچیس ہزار کی کروڑ کی سیل میں کم سے کم پانچ ہزار کروڑ پتی ایک سال میں کیونکہ اب مجھے کسی نے کہا کہ سر ایک کیسے پوسیبل ہے ہوتا کیا ہے سو میں سے ندوے لوگ کئی بار ٹریک سیلن کا پردک مہنگا ہوتا تو کہتے ہیں ہم نہیں خریدیں گے ہمیں تو مہنگا لگ رہا ہے ہم انہیں کہتے ہیں انکم ہے اس میں یہ سورس ہے یہ یونیک ہے پھر بھی کئی لوگ منع کر دیتے ہیں سستے پردک کے چکر میں سب بھاگتے ہیں آج ایمازان سنیپ ڈیل تیس تیس ہزار کروڑ کی کمپنی بن گئی دو سال میں وہاں پر بھی مہنگا اسمان ملتا ہے آج سستے کے چکر میں جب اپنے لوگ جوڑنے جاؤ گے تو اب کروڑوں 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 لوگوں کو جوڑ سکتے ہو وہ مہنگا پردک کھو سکتا ہے دس میں سے ایک بار خرید دیں بس سستہ پردک بار بار خریدیں گے اور اتنا سستہ پردک اتنی انکم کے ساتھ اگر کسی کمپنی نے ایک پیسہ بھی زیادہ دے دیا تو وہ کمپنی بند ہو جائے گی کیونکہ کیوا انڈرسٹ is maximum margin with maximum quality with the lowest price اس لیے ہمارے سے کمپیٹیشن کوئی کمپنی کر ہی نہیں پائے گی اگر کرنا چاہے تو وہ لاؤس میں چلی جائے گی ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کئی لوگوں کو کمپنی نے ایک ٹکٹ سسٹم شروع کیا ہے ایک مہینہ پہلے کسی کو معلوم ہے کہ نہیں لیڈرز میں ٹکٹ سسٹم میں آپ کسی بھی طرح کی ٹکٹ جنریٹ کر سکتے ہو کمپنی کے پی آؤٹ میں پرابلم ڈسپیچ میں پرابلم اور اس میں ہم نے ایک سسٹم دیا ہے new product suggestion کہ اگر آپ کو کوئی بھی نیا پرڈک سجیسٹ کرنا ہے کمپنی بنائے گی آپ وہ پرڈکٹ خریدو نہ خریدو کمپنی پھر بھی وہ پرڈکٹ کو سسٹم میں ایڈ کرے گی آپ کے لئے کیونکہ کروڑوں کی جنتہ میں کوئی تو لے گا اگر کوئی بھی لے گا تو پی آؤٹ تو بڑھے گا پی آؤٹ بڑھے گا تو امیری بڑھے گی امیری بڑھے گی تو سپنے پورے ہوں گے آپ یہ دیکھئے جب میتھو جی نے اس کام سٹارٹ کیا تو کمپنی میں صرف چار پرڈکٹ چار آج ایک سو چالیس تو آپ کے پاس تو سو گناہ زیادہ پاور ہے پیسہ کمانے کی اور اگلے چھے مہینے میں کمپنی پانس سو سے زیادہ پرڈکٹ پورے کرے گی تو کون روکے گا کھڑ پتی بننے سے کسی کو پرڈکٹ بیشنے چاہتے ہو تو وہ کہتا کہ نہیں مجھ کو یہ اے نہیں چاہیے بی نہیں سہیے سی نہیں چاہیے پانس سو پرڈکٹ کی رینج میں اسے کچھ تو کھری دے گا اس کے لئے تو کوئی نہیں منہ کرے گا نہیں کرے گا اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا کمپنی کے پاس کوئی بھی ایسا پرڈکٹ ہو جو کوئی بھی انڈین کوئی بھی ہندوستانی منہ نہ کرے کسی بھی پرائز پہ وہ کمپنی آپ کے سسٹم کے لیے آپ کی سیل کو بڑھانے کے لیے بینہ کسی کمٹمنٹ کے بینہ کسی انشورنس کے اپنے سسٹم میں ایڈ کرے گی جیسے آپ نے سنا پروڈکٹ رینج کے بارے کمپنی کا کیا پلان ویژن اب لوڑا آپ کو پلان کے بارے بتائیں ہم نے اس پلان کے اندر سب سے سب سے انٹرسٹنگ بات کیا ہے زیادہ تر اگلی ڈریک سلنگ کمپنی میں لوگوں کو ٹائم لگتا ہے کہ ایک لیبل میں پہنچنے کے لیے وہ بیس پرسن تیس پرسن بونس دیتے ہیں سوٹ تیس پرسن سال بعد ملے گا ہم نے ٹرانسپرنسی رکھی ہے ہمارے پلان میں ایک ایک پیسہ کمپنی کے بیانٹری ہے وہ ویب سائٹ پر لکھا ہوا چھے مہینے چھے مہینے کے اندر اگر آدمی صرف دن رات چوہویس گھنٹے میں چھے مہینے کے اندر پانچ لاکھ کا پی اوٹ کر سکتا ہے کتنے چھے مہینے پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی پڑھنے جاتے ہیں کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں ان کو بھی کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس کے لیے نالج کے لیے آپ چھے مہینے فری میں کام کرو یہ سب کہتے ہیں فری انٹرنشپ چھے مہینے فری میں کام کر کے انہیں کیا ملتا ہے صرف ایکسپیرینس تو میں چاہوں گا کہ آپ سب اور آپ کے جاننے والے چاہنے والے آپ کے آگے ڈسٹریبیوٹر چھے مہینے دن رات کام کر کے مجھے پروف کر کے دے کہ ہر آدمی یہاں پانچ لاکھ رپیہ مہینہ کمائے گا یہاں آپ کو ایکسپیرینس ملے گا موقع ملے گا اور پانچ مہینے